اجت ابن اللہ حسن اسکری علیہ السلام سلواتکہ علیہ و علیہ وآلہ آباو فی ہاؤ زہ ساتھ وفی کل ایسا من ساتھ لیل ونہار ولی انوہاو فیزن وقائدن وناصرن ودلیلا وعینا نہتا تسکنہو ارزکاتا ونواتا متیہو فی ہاتھ ویلا یا رب محمد وعال محمد سلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجال محمد سلوات محمد وعال محمد کریم اللہ تمام مومنین سادات و غیر سادات تمام شیع سنینوں معرفت محمد وعال محمد عطا فرما قائم آل محمد سائند مالک ظہور جل فرما سارے مومنین نو آقا دی زیارت نصیب فرما دیڑے قدہ تکھلین مالک انہو بارگاہ اچ آون دی توفیق عطا فرما اور دیڑی شاہ ہو سنی شیعہ میرے کول تا آ جاؤ بلکل میں تو دعا منگیے ہیں اے قبول ہوئی تا ساریاں قبول ہوئی سے تے مالک اس ذکر دا صدقہ مومنین نو مارفت ازاداری سید و شہدہ عطا فرما چونکہ جب تک جس عبادت دی حقیقت دا علم نہیں اس دے کرن دا کوئی فائدہ نہیں مارفت نماز نہیں سجدہ بھی حرام اگر مارفت روزہ نہیں افتاری لے لانت لینی سواب نہیں مل سکتا اسی طرح اگر مارفت ازاداری سید و شہدہ نہیں نہ سف وچھان دا فیدہ ہے نہ پڑن دا فیدہ ہے جب تک وارس خون حسین دی مارفت نہیں چونکہ ازاداری دے وارس امام زمانہ سرکار ہے وہے کو نہ دنیا دی کوئی تیزیب کوئی تمدن کوئی کلچر اگر چار پڑے لکھے انسان کوئی زبان تشکیل دین دیں چار بندے ہی اگر دشمنی کر دیں وہ زبان وہ تہذیب ختم ہوئے سی اگر کسے ادارے دی دشمنی آٹھ دس بندے کر دیں وہ ادارے دا نام نشان میٹو ایسی توجہ ہے چونکہ جو جو چیزہ انسانہ بنائیا کتنی انسان نے ترقی کی تھی ہے بھئی ایٹم بنا لیا سی یہ بھی اس دی تباہی دا بایس بڑھ سی دنیا دی ہر تہذیب پانچ یا دس سال بعد وہ ختم ہوئے سی اتنی دشمنی دے باوجود آپ نے بھی دشمن پرائے بھی دشمن توجہ ہے نا اتنی دشمنی دے باوجود دن بدن ازاداری حسین وعد کے انہائیے ہیں دیو بھائی یعنی سابت ہو یا ازاداری حسین کسے بندے دی ایجاد نہیں اس دا موجید خود خدا ہے چونکہ خدا دی بڑی ہوئی چیز نو کوئی مٹا نہیں سکتا کتنی کوشش کیتی یہ دشمنہ بھائی سادات اس دنیا تو مٹ جائیں چونکہ خدا وعدہ کیتا ہے میرا حبیب میں تیری اولاد جاری کر دی تھی ایسے رکاوٹ نہیں تیرا دشمن دی نسل ختم ہو گئی ہے محمد نباروہ آج بھی پردہ غیبت ہے ایک سید ساجدین دی وجہ تو چونکہ میرے مولا سید ساجدین دلکہ بے آدم سانی نو سانی جتنی سادات انہ کربلاج ختم کیتی ہے اللہ نے یارا گنا زمین تے پھیلا دیتی ہے دیر تھکے تا نہیں بیٹھے ہوئے تا ریواج ہے ایک زاکر نو سنیاں لنگر پانی چاہاں سگرٹ وہ ساریاں کرنا ہوندہ جو جو کسے دے مقدر چوندہ اور ضروری تا نہیں بھئی زہرین دی نماز تے دو سو بندہ مسیح تے چو ہے کوئی کام کوئی کاروبار کوئی لنگر پانی وہ بھی چل رہے آئے وہ بھی مولا حسین دے ازاداری بھی مولا حسین دی جنہ نائی کھاونا انہ زاکرہ ہی آنکھے آسان ٹوکور دیو تے ملنگا دا تا کمپرومائز ہوندہ ہی نا کسے نا پائی گامن سچیاری تا اسے دھرتی تے نائی میں جو آپ سنے آئے کرنا نال بھوک آئی نہیں بھوک آئی نہیں انجھے لپڑن دی بھاری انہاں گیا ٹوکور لایا ہو تے ازاداری دا حصہ جیدے مقدر چھائے کوئی انہوں ملنے ہی ملنے پریشان توسی تو نہیں لاؤنے جتنے مرضی فتوے لاؤ ازاداری حصین دن بدن بد رہی چونکہ اس دا موجد خود خدا ہے اللہ دے ارانیج ازل تو ہائی کہ ازاداری حصین ہوئے اجی واقعہ کربلا ہوئے ہی نائی ازاداری اللہ دا ایک نام ذاتر ہے نا بولو سارے اللہ دے جڑے نڈینڈوے نام قرآن دے پہلے صفحے تے لکھے ہوئے جتے مدرک تے ہائی قیوم لکھے ہوئے تنا ایک ذاکر بھی ایک ذاکر بڑھدہ نہیں جب تک اسے ہستی دا ذکر نہ کرے اوہ کےڑی ہستی دے دا ذکر کر کے اوہ ذاکر ہویا ہے اسے ہستی دا نا حسین ابن علی اور ایک اوہ اکدہ کھول جاما قبر اچھی ملنگ دے حق اچھ دعا کرو سنی شیعہ وابی دیو بن سارے نہیں ماننگا بھی نڈینے میں نام اللہ دےنا تو صحیح منہ ہوئے ہیں دیڑے قرآن دے پہلے صفحے تے نڈینے میں نام ہیں وہ کہیں دے اللہ تا سارے آدھ دے ہونا میں پہ انہوں اللہ دے نام نہیں چونکہ آخری صفحے تے ایے سیم نام محمد مصطفیٰ دے بھی ہیں یار قرآن پڑھو تو تیار رٹو تے نہیں پڑھے تہار کہیں ہیں نا میں پہ انہوں اللہ دے نام نہیں آج تو تری سال پہلے میرے سائن سخی شاہ مقصود عمدانی بادشاہ نے ایک اکدہ کھولے آئے جیڑا آج میں تو انداز رہا ہوں یار میرا تا مجموع ہونا میں انتا تہجو دے چیتوڑے آکے دعا کر رہنا میں انتا اکثریت دے ناما دے ہی پتا کیسا توفہ دے رہے ہیں ابتدائے مجلسے او نڈینڈوے اللہ دے نام نہیں شاہ مقصود بادشاہ ستانویت فرمایا کتاب بچ آج لدھائیں او نڈینڈوے اللہ دیا صفتان نام صرف چودائیں نام صرف چودائیں آؤ سائیڈ پکھلا راضی بیٹھے ہو او صفتان اللہ دیا او نڈینڈوے دی نڈینڈوے صفت دے مظہرنو علیہ دین نام صرف چودائیں اللہ اس دا ذاتی نام ہے جیڈالینو اللہ کے کافرے مشرے کے بغیرہ تھے اوڑا کی دے تا فتر لگ گیا نہیں اکثر بندے مجمع جھوٹھی وئی دین وہی اس علینو رب آکھڑا تے اللہ آکھڑا جیڑا علینو اللہ آکھے وہ حرام زادہ ہے کافرے مشرے کے تے جیڑا اللہ دی دتیوی طاقت حلیت نامنے اس تو وٹہ حرام دکھے یا علینو پریشان تو نہیں ہوگا اللہ ازل تو چاندہ آئی کہ حسین دی ازاداری ہوئے تاں اس نے اپنا نام ذاکر رکھے آئے واقعہ کربلا تو پہلے ہر نبین اللہ نے ذاکری کر کے عشق حسین در تعریف کروایا ہے اشارے ہیں اشارے ہیں بھوکنو سورہ مریم شروع بھی آو جی بسم اللہ درود پڑھو محمد و آل محمد دیزا اللہ امام اللہ علیہ اللہ محمد اشارے اشارے سارا قرآن ازاداری حسین نال جتنیاں بھی رسمیں وہ ہر رسم دی ابتدا خدا نے قرآن اچھ کیتی ہے یہ ایک لکچوی ہزار نبی نے کیتی چوے ہی اسمانی کتابیں ازاداری دی رسومات موجود ہیں آو جی بسم اللہ یہ اب یہ سیر تھی کیس انہیں میں فیٹ کر دیں فیٹ بھائی چھو نا یال بھائی میاں جیڑے جیڑے حلال دکھا دکھلے ہو اندر آجا یہ اتھے نہ کھلویا میں نظر نہ ہویا وہ سارے حلال دینہ اوٹور نہیں پھائی ہو رہا ہونے تو انپتہ لگو ہیں میں نو حلید عزت تک سامے میں نو مرشد فرمایا یہ حرام زیادہ سامنے بھائی کے تین سوننا چکسے جیڑے حلال دینوں نہ آوے کو جائے سے کو جائے سے حلال دین جیڑے لنگر پانی کرن گائیں یار بھوک ہی تا جسم دا حصہ ہی ہے وہ ہی لنگر پانی کرن گائیں بھاوہ جی آگا انسان ہے تھاک تھاکوہ اندہ بھوک لاغوہ اندیا نہ بھوک ہوئے تا ہمیں لاغوہ اندیا وہ سارے آوے نا جیس جیس ٹائم تا ہی جیس جیس نے رجنا وہ راجی کے سارے آوے پاپی ڈال فول ہو نہیں گیا میں کنا کہیں نو سبودی نماز پساندے پیش ہی نہیں حالکہ پڑھنیا ساریاں چاہی دیا ازل تو اللہ چاند آئی نئیو وانڈ میں ہی نانو شاہ جی دسیئے بھائی نماز پڑھو کربلائی چی نمازات ہوئین جماعتہیں دو یا نزانہ ہی ہوئین شیماری پڑھئیے حبیب ابن مظاہر بھی پڑھئیے ملہ ساتھوں شیمار علی پڑھا ہوئے حصہوں پڑھنی ہے جہ دل جیش کے حسائن ہوئے حصہوں نہیں پڑھنی نماز یہ ساڑے تھے ساڑے تھے الزامیں یا دیکھو نا ساڑے تھے الزامیں بھی یہ ماتمی ملانگے جی نماز نہیں پڑھ دے پڑھ دے تو آتھو چنگی ہے نہیں کوئی ماتمی بے نماز ہوئے میں سار کلم کر ایسا حصہ بدنام کیوں آئے مولانو جی ہو جی علبے او دے پچھے اللہ اکبر کار چھڑیندہ ہے ماتمیوں اس نے پچھے پڑھ دیں جیڑا حلال زادہ ہوئے تے حلال زادہ ہوئے اندہ ہے جیڑا علی نمانکے بھوکے نہیں جیو یا علی نمانکے بھوکے نہیں اصا صرف حلال زادہ دے بھوکے دو ساتھ رہتر فرقہ جی اور یہ علبے خودے بچھے پڑھ لیں ایتیات جیڑی عبادت اچھ ماتمی ملنگاں کولیں وہ کسے کولیں اصا ڈوڑ کر کے پڑھنے آئے ہیں چونکہ پہلی شرط حلال زادہ ہوئے آقل ہوئے بالگ ہوئے نماز جعفریت ہے ہر دے گھر پہی نے توضیح المسہلی پہی اس سے شرطہ لکھی ہوئے نماز پڑھا ون دے قابل کے آقل ہوئے بالگ ہوئے شیعہ ہوئے اصنا اشری ہوئے اصنا اشری تو اگہ کیوں لکھی آئے ہیں بھئی حلال زادہ ہوئے باوہ دی کائنات تو بڑی گل دھوٹی ہے جیڑی توضیح اچھ لکھی ہوئی بھئی اصنا دا بچپن تو سن دے اصنا جرہ شیعہ ہوئے حلال دا ہوں آقل بالگ آلم شیعہ اصنا اشری یعنی بارہ امامہ دے مننہ نالہ ہوئے اگہ اچھے میں شرط لکھی ہوئی یہ حلال زادہ ہوئے یعنی علماء دیا کتابہ ثابت کیتا ہر شیعہ بھی حلال دا نہیں شیعہ ہو حلال دا ہوں دا جرہ فلایت علی تے شک نہ کرے وہ نہ دیا کتابہ اچھے خود لکھے ہوئے یہ عشق علی اور عشق حسین دا تعرف اللہ نے آلہ میں عروا تو شروع کروایا ہے اور خود حسین دی ذاکری کیتا انبیاء ونوی دا سے جس طرح ذکریہ نے دعا منگی ہے میرا آب عبادت ہے میرے اللہ میں بیٹا دے میں نو دار رہے میرا دنیاوی مال بھی کوئی اور غصب نہ کر لائے یہ ڈپک کی دلیل اور ثبوت کی صدیتی ہو رہے تا میرا گریبان پکڑیا گیڑا لوگا آنکھیں نا پاک بطول نو بھئی انبیاء ونوی دا وارس کوئی نہیں ہوں دا ذکریہ میرا آب عبادت ہے پتر منگ رہے ہیں میں جیڑا میری ورا سدہ وارس ہوئے ثابت ہو گیا کہ انبیاء ونوی دیا اولادہ وارس ہوں دیا اللہ کیا توئی میرا آب عبادت ہے پتر منگیا میں دے دیتا اور تیرا بیٹا یا یا جدہ این جوانی چاہ سی وہ میری رات قتل ہو سو شہید ہو سو تاں چوپ دا روزہ جناب ذکریہ رکھے آئے تین دہاڑے گھروں باہر نہیں نکلے قوم مسئلے پوچھے ڈم دیا اشارہ کر دیا اللہ فرمائے جا قوم نال انہوں حق اور باطل دس تینہ پنا یا یا اتنا پیارا فیار قرآنی چو سبوت نہیں لگا اجے یا یا دی ولادت نہیں ہوئی سوگ پہلے منا رہے ہیں تین دن گھروں کیسر شاہ جی اللہ دا نبی بہر نہیں ہے اللہ کی بلا سبان جی بسم اللہ اللہ کیا جا تین اپنا بیٹا پیارا ہے یا جس دے صدق تین نبوت ملی میرے حبیب محمد مصطفیٰ دا بیٹا ذکریہ آکھا میں اپنے بیٹے مصطفیٰ دے بیٹے ہیں تو قربان کل سکتا اللہ فرمایا میرے حبیب دے بیٹے نو امت تین دن دا بکھا پیاسا قتل کرے سا لاؤ جی چے لم دا بھی ثبوت مل گیا قرآن اچھوں اپنے پتر واسطے تین دن سوگ منایا سا تے آخری نبی دے بیٹے حسین واسطے چالی دن دا سوگ اور ذکریہ نے چوپ دا روزہ رکھ لیا یہ بھی قرآنِ ثبوت مل اینج اور قصور کےڑا آئی جنابِ یاہیہ دے تھاک تھا نہیں گئے بادشاہ اپنی بیوی دی ساب کا بیٹی نال شادی کرنا چاندہ آئے پادریہ نے فتوے دے دیتے وہ شادی کر سکتا بودی بیوی آکھا یاہیہ تو یہ فتوہ لائے جیڑی اتھارٹی ہے نا جنابِ یاہیہ فتوہ دے سن تا شادی کا جنابِ یاہیہ کیا یہ نکاح حرام میں نہیں ہو سکتا ابانی صاحب مجلس میں پر چھوڑیئے مجمنوں سمجھ ہی نہیں آئے اے دے نال نکاح حرام ہے کون آتا ہے کہ یزید شرابی تے زانی تے بے نماز آئی اس وقت تے حسین کربلا آئے شیعہ سنیئے تھوڑے شرابی ہیں کتے آر لگ دیں بے نماز بھی ہیں بے روزہ بھی ہیں انہوں نے ستے سٹین کیوں نہیں سید لائے دے اے بیس نائی بھئیو نماز نا پڑھ دا بیس ای آئی جیڑا یہیہ تو فتوہ یہیہ نہ کی تی یزید چاندہ بین ڈال نکاح جیس حسین آئے کے سر کٹا دے سا نانے دی شریعت نہ توڑا نے گار بھائی کے فیصلہ کرے آئے مجلس حسین دا مجلس حسین تو وڈا اے بلے ہکے انا ہکے شریعتی حد کراس کرنا آہ بلکو حد کراس کرنا بھائی ربانی صاحب پیدر میں نماز پڑھنا نام جیڑا پڑھ دا مجرے میں گنے گار ہے تی جیڑا شریعتی حد کراس کردہ پہ ہوئے اُس سے لے امام تے جہاد واجب ہوگئے انا یزید بھی یہ چاندہ آپ بین ڈال نکاح جائے بین ڈال جائے اُن دو سو حسینیت زیادہ یہ یزیدیت کوئی سیکھ ہے اے بین ڈال شادی کردہ کوئی ہندو تو پھر حسین ہی انسار ہے وہ کسے ملن دے فتویں دے در تو در حسین چھوڑ نہیں سکتے یا یا نے آنکھیں نکاح حرام ہیں اے شادی حرام ہیں نہیں ہو سکتے اُس سے لے اُس سے آنکھیں آو دی بیوی نے بینو قتل کراؤ میں قرآن پاڑ رہاں قرآن جلادہ آنکھیں اے بے جرمے اے بے گناہ خوندہ اے قطرہ بے زمین تے گریہ زلزلہ آس ہر شای طبعہ اللہ کار دے سا ایک بڑا برتن جیہ مگوایا او دے وچ یا یا دا سر کٹے آنکھ ایک قطرہ زمین تے گریہ او خون ابلن جاو دے بے جرم ماسوم دے خوندہ ایک قطرہ ابلن اے نا زمین اچھو آو سنی آلمائن لکھے آئے کربلا دس دی دی گر تو بار کربلا دے ہار پتھر چون تازہ خون ابل دا آئے اے قرآن ایک سب کچھ ازاداری دا یہ نہیں ہے اُتھو نا مٹی سٹینی شروع کر دیتا جیویں مٹی سٹین او خون ابر ہے مٹی دا پہاڑ بڑھ گیا خون پھر بھی نہیں رکے ہائی ہیک قطرہ چونکہ ماسوم دے بے جرم خون آج کتنے ملا مخالف ہیں زنجیر نہ مارو خون نہ کرو ماتب نہ کرو یزیدی اللہ کم کر رہے ہو بھئی یزیدیاں مارے آئی حسین نو تُسا اپنے آپ نو پہ مرہن دے ہو تے یزیدہ اللہ کم میں حسین اللہ کرو سجدہ حسین اللہ سجدہ ایک لکھ چوی ہزار نبی نہیں کر سکے ساڑھے تو کروا ہو اے یزیدیاں کی تائیجرہ تُسا اپنے آپ نال کر رہے ہو نام نہاد ملا بکواس کر رہے ہیں اے قدیس سنے ہیں فیس بک نیٹ کھول دے ہو انہوں سن دے ہونا علماء اللہ لباس پاکے ساڑھے ماتبین یزیدی بڑھانا چاندے ہیں انہوں دیوں جواب بھئی نبی پاک دے دند مبارک دے زرب تیرے وٹ کے اماری آئیں خاجہ ویس کرنی نے خود کیوں توڑ دیتے ہیں اور نبی نے انعام کیا دیتا اب آ دے بٹن کھول کے نبی فرمایا یا علی آج کرن شاہری چومے محمد نو جنت دی خوشبو آ رہی ہے نہیں سمجھے ادھا مجمع نہیں سمجھا جدہ عشقِ معصوم اچھ ماتمی ظاہر ہویا ہے ماتمی نو جنت دی انتظار نہیں جنت منتظر رہے جتھ ماتمی ظاہر ہوئے ہے جنت دے لالچ نو ماتمی ماتم نہیں کر دے یہ عشقِ خدا نے ایک عالی ظرف قوم نو عطا کیتا ابلدر اے خون اللہ نے ایک جابر بادشاہ انہوں نے مسلط کیتا سارا قرآن پڑھ رہے ہیں توجہ ہوئے تھا جس یعید قاتلہ نو مارنا شروع کیتا ہزاران دا قتل عام ہو گیا خون پھر بھی ابلدر اے اس لئے بات سے آدھا بھی قاتل تا سارے مری ہی گئے خون کیوں نہیں بند ہوئے ایک بڑھی عورت آئی او سا کہتی میں بھی قاتل اے شمارا جے قتل دا مشورہ میں ہی دیتا آئی جی لئے او دا سر کلم ہویا اوڑی دا خون تھا تھا مار کے ابلدہ پہ آئی اوڑ رک گیا عارف لوگ بیٹھے ہو مجلس میں پڑھ چھوڑی ماتمی دا خون نہیں رکھ سکتا جب تک بار وقت قاتلان حسین تو بدلہ نہ لے جب تک ایک بھی قاتل زمین تہائے ہر ماتمی دی کانڈی چو خون ابلدہ را سی اے نہیں رکھ سکتا نہ کسی فتوے نال نہ بم دماغیں نال نہ فیرنگ نال یہ جب تک بار وی سرکار قاتلان حسین تو بدلہ نہیں لےنا یہ خون نہیں رکھ سکتا یہ ماتم نہیں رکھ سکتا اور مولا سجاد سرکار فرمیندن توانو ایل بھی نہیں کہ رب توانو اجر کتنا دے بنا جنہ تانے ایچ گاٹے ایچ اتنیا سختیاں دے باوجود عشق حسین نہیں چھوڑیا جنہ پتروں دے سر دیتے نجتہ دور آرہیا ہاتھ کٹائے ایک بڑڑی آورت دوا کے آئے متوکل دے دورے اُس اگہ ایک ہاتھ کٹائے دوئے سالو وقت تیاری کی تھی اُس دوسرا ہاتھ کٹائے اُس وقت ایک پیر کٹائے چوتھی زیارت تھی اُس اگہ میں وینہ ضرور ہے وقت تو ریڑ کے ویندی پہ یہ آئی کبر حسین تھے گھوڑے سوار نمودہ رہے ہاں سی بیوارس آئے جیڑا اُٹھیندہ ہے میرے اللہ سا وارس دے آن دیا بیوارس تو بیوارس کوئی ماتمی بیوارس نہیں مولا فرمائی دے دشمن قومہ ہیں میں بابے دے ماتمی انو اینج محفوظ رکھے ہو یا جی میں بتی دندہ ایک زبان محفوظ رہاں دی ریڑ کے زیارت تھی ویندی پہ ہی آئی ایک گوڑے سوار آئے نکاب بہوش آئے انہاں کے ہمیں تین ہاتھ فیر عطا کرا رکاہ بھی چپیر کٹ کے مز کی تانے اُدھا ہاتھ فیر سلامت آنے آدھی زیارت کراؤ مینو ہاتھ چماؤ نکاب اُلٹ کے فرمائی دیں میرے بازو کہی نہیں ہر دعو رچ وارس موجود ہیں خوصو کی سجاد بادشاہ فرمائی دیں تو انہاں علم ہی نہیں جتنا مالک نے تو انہوں عجر دینا میشہ ریٹ جس میشہ ریٹ انبیاء لرز دے کھلے حسین ماتمین و علمی نوز سید محمد شرازی نے نہیں لکھے اپنا خواب اپنے کتاب چھے میں عالم ماشر اکھی نال لٹھا ہے اور انہاں فرمایا ہے جس رمال نال میں ہن جو صاف کر دا ہوں وہ میرے کفہ نے دفن کریا آٹھ دروازے جنت دے کھلے ہیں عام دڑا دڑ لوگ جا رہے ہیں جنتے کے تو میں بھی انہاں دروازے اندر گیا فرشتے ہیں میرے سینے تے ہاتھ رکھے آئے علامہ صاحب تو انہاں دروازہ تو میں پوچھے ہیں یہ جڑھی آم مخلوق جا رہے ہیں انہاں دروازے ہیں فرشتے آدھے نے حسین دے ماتمین یہ حسین دی امہ دا حکم بغیر حساب کتاب دے میرے بیٹے دے ماتمین جنت دے دروازے کھول دے یہ عام نہیں ازاداری رسم نہیں اعلیٰ ظرف لوگن واللہ نے یہ عطا کی اور میرے سائن سکھی شاہ مقصود بادشاہ فرمین دے توڑی ہسٹری توڑی تاریخ توڑی مرسیہ خانی توڑی نوہ خانی خاموش کیوں جو در لوگ میرے مولا سجاد تو کچھ دے آئے مولا سب تو زیادہ کتھ تکلیف ہوئی ہے ترائے باری فرمین دے آنا آشام اور کہیں عام نہیں با رہو اہی دے ہوگا اس توقع ہسٹری خاموش کیوں جدہ ماتمی پوچھ دے آئین مولا کتھ زیادہ تکلیف ہوئی ہے ترائے باری جگر تہتھ رکھ کے فرمین دے آئین ہائے شام اس توقع مرسیہ خانی خاموش ہوگئے جدہ تیسری بار فرمین دے آنا آئے شام سجاد غش کروئی نے آئے وہاں کس نے پوچھن دے حمت ہی نہ رہا دے منا دے میدانے افریقی ماتمی آئے تے مولا بیٹے دے زمیں لایا ہے باکر بچڑا ہی ناندے لنگر باڑی دا بھی دیان تو کرنا تا ہر سال امام تے حج واجب اندہ تا مخلوق تا حج اندہ پہلے امام حجرِ اسفدنو حد لیں دے حدیثِ جب تک بنی فاطمہ کا کوئی فرد آپ کے ساتھ نہیں آپ کا حج بھی قبول نہیں اتنی عزت ہی نہیں سادات نہیں اتھے ماتمیاں نوہ خانہ مشورہ کیتا بھئے اگر پوچھئے نا بھئے مولا کتھے تکلیف ہوئی مولاں تو منظر یادم جن تو غش کروئے سن اگہ ساڑے مرضیہ دورے را سن زخمی تلیت جو ہم کے سارے ماتمیاں پوچھے ہیں مولاں شام اچکیڑی تکلیف ہوئی ہے ہاں اسلام میرا پتر اس سے فرمایا نے سات مقام شام اچائے سے آئیں جتے سجاد جائے سابر نے بھی موت منگی ہے یہ لفظ میں کولوں آکھا آیت اللہ شرازی نے خسائص زینبیت لکھیا وہ لفظ میں نہیں ادا کر سکتا جب سید لفظ لکھیں جب سجاد فرمایا میرے تو موت گزری ہے میرے تو قیامت مذری کہ میں اپنے علم دے مطابقے دو جولے لائے وہ میں لفظ نہیں دسے مطابق کوئی مات نہیں مار جائے سجاد فرمای دن پہلی قیامت اتھے آئیے ترائے دے ہارے کھلیاں رہی ہیں بازار سجدے رہے ہیں آسلہ من وینڈ تک پہنچن دے آئے علی دی عزت دی قصہ میں علی دی ضرب دی قصہ میں اے بھی زاکر ڈر تو لوگا گئے ہیں سجاد فرمای دن صرف کھلیاں نہیں رہی ہیں ترائے دہاڑے کھلو کے پتھر جھلے نے آفرین بھائی مرحبا نوکہ رہنگی میں شادی نوکہ رہنگی تفصیل اے بھی کوئی نہیں دستا جدہ اموی عورتہ پوچھے آئے نا کنیزہ کولو بھائی ایسا تکال دا سن دیاں بھائی آئے بھائی بھائی دیاں پہنے آمنا آجے بھائی نہیں آئے یزید دا حکم بازار سجاؤ جلے چنگا بدماشہ دا راش ہوئے تا حسین دی بین ماں ملتے نہیں ٹر دی آئے وہ آدین سن لائے جاؤ اس مقام تجیتے ہو کھلی ہیں سعداد معاف کر دیویا شرازی سید موجود ہو تیائیت اللہ شرازی دے لفظیں انہ دا صدقہ میں محاف کر چھڑیا جدہ نوکرانیاں لایاں ینہ اموی عورتہ نو تراش دیرہ اچھی ٹپی تے چڑھ کے نوکرانیاں دے ہاتھ جو بٹے آئیں او مار کے آ دی آئیں او زینبے او جہ دکنے چکون حسین دی چھوٹی دیئے جنہاں شرع ماندی او بے شک مجلس حسین اجنابے ایک وری سارے مجمعت واجب سارے آنکھوں ہائے غربات تاں ترائے دے آڑے کھلو کے پتھر جلے نے دو جی قیامتوں سے لے آئیے جتے شٹرانے آئینہ بندی آئی اتنا شیشے بڑے لگے ہویا ہے اتے ریش میں پردے آئیں یزید دا حکمہ ساڑیاں اڑتا واستے چھتا دے کرسیاں پاؤ او بدماشا دی بھیڑے چکی میں تماشا بیٹسے ہیں جی لے آلیے ٹورے تو ساں شیشیاں دو پردے ہٹاوڑے ہیں او اتلی منزل تے بائے کے حسین نیاں بہنے گا تماشاں زجر بن قیس حرامی دے آتھے جرسیاں دے لچے آئیں بار بار میں معافی پہ مگنا مجھلہ سے اچھرازی سید بھی مشکل سید بادشاہ تشریف فرماو تے اہلی اکبر دی دکھی بین دے بھی چھوڑے دا واستا نے آج میں معافی دے چھوڑے آئے سجاد فرمائیں دے نو سے لے میں موت منگی ہے بازار اچ میرے پردے دار آپ معاملہ تو نہیں لتھے کہنو اکبر دے قاتل لہایا ہے کہنو حسین نے قاتل لہایا ہے زجر بن قیس این گردنے جرسیاں پائیاں جیوے ہیوان بنین دے بھلا انہیں بھائیں جیڑی رسی میری گردہ نے چاہا ہوا میرے پوتر با کر دی گردہ نے بلکہ ہکری بھائی تین یہ جیوے تاوک دے لوہے دے کنڈے آئیں رسیہ دے سا ڈر تو پڑھنے آئیں ججیر آئیں لوہے دے او لوہے دے کنڈے آئیں ججیر پا کے سرکار با کر دی گردہ نے چاہا تاں تا سخی با کر آ دے آئیں بابا ہولی ٹھوڑو میرے مولا سجاد فرمیندن زجر بن قیس نے رسی گردہ نے پا کے بچ دی رسی ہاتھج رکھی آئی مولا فرمیندنو میرے بابے دے ماتمی ہو کوئی سے بازارے میں ایک ایک رکات ایک ستر ستر سجدہ ہوں گی تاں مولا ایک رکات ایک سجدہ ہوں گا فرمیندن جیتے ہاتھج رسی آئی ہو گھوڑے تے آئی میرے یہ بینہ ماما پیدا لہا ہے جیلے گھوڑا ترکھا ٹر دا کھدی میری ماں جن دی آئی او نو اٹھائن دا ہمجے بین جن میں دی آئی اسے بازارے میں انو ماں آکیا سجاد سکینہ نہیں لپ دی رو لے ہو رو لے ہو جڑے ماتمی دی آزار بھلا انہیں جڑے بین ہو کرو پیدا را شاہی صدر بزار ہے پھر ماں فی منگ دا آلیا دا زخمی سر دا واستانے ماتمی ماں فی دے چھڑیا ہے سجاد فرمیندن جیتے ٹرن دا روکا آیا ہے نا بھای پیدا لٹور کے آوے تے وات شمر روکیا میری اماوہ نو او سلے میں ڈٹھا ہے دا ہزار کنجدہ میری دے ہاتھ تے چھڑا فور تبلیا آیاں اوہ مجھوٹھ بولا کتہ بڑھ کے منبر دلا سجاد فرمیندیں نگیا کے نچے نا لیا نچ دیاں پچھے میری اماوہ نور دیاں کنجریاں رمان اچھال کے آدھیاں ایہاں زینبے جناتے ہاتھ تے سر موجود ہیں اوہ سارتے ہاتھ مار کے ایک واری آکھو ہائے حسائن یار سارے مجمد تو واجب ایک واری آکھو ہائے حسائن یار سارے مجمد تے واجب ایک واری آکھو ہائے حسائن سا ہے میں آکیا میں نے آج پڑھن دے ہو میں سید واسپندگی اتنا پڑھ سا دا ہزار نچن آلی دے ہاتھ اچ دا فائن اور رومال اچھال اچھال کے آدھی آئن اوہ حسین دی وڈی بہنے سجاد فرمائن دین واتسان یہودیوں دے محلے چلائے گئے میں کی جملائی تھیلائیں اور جڑا کتابیں لکھے ہویا ہمیں وہ چڑھائیں سجاد فرمائن دین شمر اعلان کی تا بدرہ لے بدلے لائے لے ہو وات اینج ہویا ساتھے بلوائے عام ہویا اور میں علی دی قسم لفظ میں کولوں آکیا نے اسے محلے چ میں تو چھوٹی بہن پوچھیا اینڈی گرم بارش یہودی آردہ ابل دویا پاڑی سٹ دیا آگ دے اگار سٹ دیا اسے بزار اچھ میرات دامامہ جال گیا ادھے نال میں بیڑھ نکو فن پو آیا واتسان یہ دے محلے چلائے گا ستمہ مقام نہیں پڑیا سجاد فرمائی دے جتنا میں مسائب پڑیا نے جتنے ماتمی بیٹھے ہو سید بادشاہ تو معافی مانگ کے اے سارے جملے انہوں سخت جملہ نے تے سمجھنا ہوں سے ہی جیڑا عارف بندہ ہے سجاد فرمائی دے نو سے لے میں جائے سابر موت منگی ہے میری یہ بیڑا ماما پو پیانو قید کر کے کتار اس چبوترے تے کھلا رہے ہیں نے جتھے غلامہ دی بولی لگ دی آئے خود سے لے میری بین سکینہ تڑپ کیا کہ سجاد اے بھی وقت میں بیٹھنا آئی بادشاہ مکشوند بادشاہ فرمایا چھونجہ مستور آئی ایک رسی آئی دختر یزید برگود یزید نشستہ یزید دی دی قیدیاں دا تماشا وے کھنواستے یزید دی جولی اچبانا چاندی آئے پہلے تے ماں تو پچھ دی رہی امبا میں اجازت دے میں وے کھی آما قیدی کی ہو جائے بچار میٹ دوائن پڑوں سیز آدھے نمیمبر دے گا تے ماں بھون روکے ہندہ روکے دی رہی رملہ نہ وان میں انسائن فرمایا وہ کہہ دیا تو تماشا نہیں وے کھڑا رملہ چنگی راس ہے نہ وان آدھی اممہ میں تماشا وے کھڑ نہیں وے دی اممہ جتنی آئی ساڈیاں کنیزاں گئی ہیں او محال جوال کھول کے ماتم پئیاں کریں دیا تے مینہ دیاں جلدی جلدی ماں نوی لہیوان اور جیلے پتھر پا جلین دے نوکے دی تو انجان دے جیلے پتھران دی بارش ود دی ینا چھوٹی جائی کہتے ماں در وے کیا دی ہاں اممہ ہندہ دا گا رہی سے شاہ رہے چھے آفرین مرحبا مرحبا ماں اولا توڑی مودہ تے چھوٹ اضافہ پھروا ہے اممہ میں وے کھڑوائیں دیاں بھئی کنیزاں جو آ دیاں نوکے دی تو انجان دیں جی میں تخت نیڑے آئیے امداد وستو وڈہ جملہ نے ملنگا واستے مات لیاں اوہ جیڑا پانچ لاکھ بدماش غازی دی بین نوویک کے نچدہ کھلا جی میں یزید دھی آئیے ادب تو اکھی تے ہاتھ رکھے اوہ سلِ علیہ پیٹھ گیا دیئے نا نا ساڑے دشمنہ دیاں دیاں دا ادب ہو رہے ہیں دخترِ یزید بھر گو دے یزید نشستا یزید دی دی قیدیاں دا تماشاوے کھڑوائستے یزید دی جولی اچھا بیٹھ چون نظر کرد بھر دخترِ حسین ایدی نظر ٹردی ٹردی حسین دی دی تے روپے اوہ میں کرو جیڑے بزرگ بیٹھے بچین بچین آل بڑا پیار ہوندہ ایک دم اٹھئے یزید پوچھتا کدے وائنے آدی بابا جیڑی چھوٹی شہزادی نہیں کھلی یار میں تھا انجھے نہیں پڑھنا اس تھا کچھ ہو رہا کھانا کیڑا پتا میں آپ اچھڑ گئی ہیں یہ بغیرہ تعدہ نہ مانی میری توہین نکار آدھا مجموع نہیں سمجھیا جملہ میں ہاتھ چھوڑیا یزید آدھا تم بادشاہ دی دیئے اوہ میرے باغی دی دیئے آدھا میں کہہ دینوں تخت سامنے بلائینا آدھے بابا نہ بلا آؤں بوں تھکی ہوئیے آدھا تینوں کی میں پتہ ہو تھکی ہوئیے آدھے جیڑے وے لے دی میں آئییاan کدی سجا قدم رکھنے کدی خبا قدم رکھنے کئی کئی میں لے بڑھڑے کیدی دی زیور ہلائی دیئے آدھے سجا بین تھاک پھئیے تاق دے سامنے نمولا رملہ پیو دی نئی منی کئے دن دیر ٹور پئی سہین سکینہ دے سجے پاسے آئیے بلا تشبیح سہین کب پاسے موقی تا رملہ کب پیو آئیے سہین سجے موقی تا رملہ تاق دے نشیج دامن حلا کے آدی آہ آنت بنت اور رئیس آہ دیئے توں کئی وڈے رئیس دی دیئے تاہے میں در ڈٹھاوی نائیس او چل بھی بھی آہ دیئے میں کائنات بادشاہ دی دیئے رملہ شریفت وقت آوے دیر میں نو کہہ دینا سویر آہ دیئے کہہ دیر تیرے موت جھوٹی نہیں جڑ دا میں شام دے حاکم دی دیئے بابا ستمبر ہینا بھی دکھ تا رواہا ہم کرا تا رواہا آہ دیئے بادشاہ آہ دیئے دیاں دے ہاتھ مہندی تو خالی نہیں ہوندے سین آہ دیئے میں پھراواں دے خون دی مہندی لا آہ دیئے میں مہندی لاواں یا کاسم دے ٹکڑے چنائیاں رو لے ہو رو لے ہو جڑے مات میں جی کرا ہاؤ سلام آہ دیئے میں بناواں دے خون دی مہندی لای رملہ پریشان ہو گئی ایک کئی دن عجیب جواب دے نہیں میرے دل نو کو جھو دا بھو آہ دیئے گلو بندی تلائی بھی دکھتا رواہا ہم میں ہاکم شام دی دیاں میرے گلے چھ سونے دہارے بھائٹیوں کے جوان مات میں موں تے ماتا مالے آہ دیئے نرو آہ میں نو اکبر دی شادی دہار پاون دا موقع نہیں ملے آہ دیئے ہار پاون دا ٹائم آہ اکبر دی جانج تے لوٹی پھے آہ دیئے ویدی رہیاں کئی زیور لٹے کئی برکے لٹے آہ دیئے جانج تے ٹائم ایٹ میری بہین دھتا آج لٹی اندھرے آئے آنکھو ایک باری سارے ہاں گروبہ جیوے جیوے جواب مل دیس رملہ پریشان ہون دی آہ دیئے جلدی جلدی جواب دیں میرا جگر پھٹنے آئے سین سکینہ دروے کے آدیئے جھوٹھی تیرے موت میں جڑنا مئی دروے ایک میں ہاکے میں شام دی دیا دورے ترگوش یمنی تو دی دام کران ترجمہ رملہ سوال کیتا ہے جڑا مات میانو کبر اچھ نہ بھرسی رملہ دیئے ایک میں ہاکے میں شام دی دیا میرے کنج یمنی دو رین اوچ سے لے جواب دو پہلے میری سین سکینہ نہ قیدی بھرا در ڈٹھا اکھیں اکھیں نال پہن پھرا کوئی گل کی تھی ہو سکدہ سجادہ پھو دس چاں اوچ سے لے قدم ودا کے آدھیئے رملہ دور تیرے نہیں اے دوری دھالی دیوار بھاپے یمن چھو مانگا ہے آدھیئے یمن چھو دو جوڑیاں آئی ہیں ایک میری پہن سگرا پھائی آئی جی کرا میں نہ پھرا سہی آدھیئے یمن چھو دو جوڑیاں آئی ہیں ایک سگرا پھائی آئی ایک میں پھائی آئی اے دور تیرے نہیں آدھیئے اگر تسلی کرنی ہے اس تو نہ پوچھ اس تو پوچھ جائے ظلم نال میں اگر پڑھ نہیں چھگدہ میری جگر پھٹدہ ہے اوچ سے لے رملہ دوڑیئے پیو دی ابا پکڑ کے آدھیئے اترا تو تانوں باغیئے ایک قیدن آدھیئے دور میرے یزید آدھائے قیدن جھوڑ بھولاندی جھوڑ دا نام آئے سکینہ اتنا ماتم کیتا ہے رسیاں تروت توں کیوں نکرینڈا اتنا ماتم اکبر دی بہین کیتا ہے رسیاں تروت گئی ہیں باج پائیئے تاشتی چپیو دا سارا ہتھاں دے آدھیئے آج دی دی گواہی دے دی چھوٹھی پائی سدینی ای حسین دے لاب موٹھا رے کوئیل شپیر دے سار پرواز کیتا ہے رملہ دا سار چوم کے آتا ہے رملہ میں تیرا مرشد ہوسین اے میری چھوٹی دیئے رملہ پیود تاکھت چڑیئے دامن پکڑ کے آدھیئے توتا آتا ہاں میں کوئی باغی ہے اے عرب سے کوئی شاہد مہیدر بکھیا ہے آدھیئے تے قتل حسین تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا کبھی بھی مولا باگر